اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تنزیلہ کچن ایٹ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے بہت ہی تیسٹی اور ہمی سی سپرنگ رول جنہیں چائنیز رول بھی کہتے ہیں یہ بہت مزے کی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا سپرنگ رول کے لیے جو چیزیں چاہیے ان میں میں نے حاف کیجی چکن لیا اس کو میں نے بائل کر لیا اور شرد کر لیا دو عدد میں نے گجرے لیا ان کو جولین کٹنگ میں کٹ لیا ایک عدد شملہ میرچ کو کٹ لیا باریک جولین میں بند کو بھی لیا تقریباً ایک کپ جولین میں کٹی ہوئی اور یہ ہرا پیاز لیا سویا سوس لیا تقریباً دو ٹیبل سپون چکن پاوڈر لیا ہے ون ٹیبل سپون سالٹ لیا ہے ون ٹی سپون کالی میرچ پاوڈر لیا ہے ون ٹی سپون اور یہ سوس سا رول پٹی لیا ہے سواری اب ہم ویجیٹیبلز کو فرائے کر لیں گے پین میں تھوڑا سا چار پانچمچ آئل ڈالیں اور اس میں گاجروں کو سب سے پہلے ڈالیں گے کیونکہ گاجریں انگلے میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں اس لئے ان کو ہم سب سے پہلے فرائے کریں گے تقریباً ایک سے ڈیرھ منٹ گاجروں کو فرائے کر لیا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے بندگوں بھی اس کو بھی تقریباً ایک منٹ فرائے کریں گے ہم نے صرف ویجیٹیبلز کو سوتے کرنا ہے اور زیادہ ہم نے فرائے نہیں کرنا اب شملہ میٹس میں نے ڈال لیا ہے تقریباً ایک ادت اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے بچے کچھ کم کھاتے ہیں اس لئے میں نے تھوڑی ڈال لیا ہے اب ہم چکن ایٹ کر دیں گے چکن میں نے ہلکا سا ہاتھوں سے شریڈ کیا ہے چوپر میں میں نے چوپ نہیں کیا کیونکہ چوپ کرنے سے اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے شریڈ کریں ہاتھوں سے تو اس کا ٹیسٹ بیسٹ رہتا ہے اب چکن کو تھوڑا فرائے کریں گے اور ویجیٹیبلز کے ساتھ مکس بھی کریں گے اب اس میں ڈال لیں گے ہرا پیاس اب سپائسیز ایٹ کرتے ہیں سالٹ اس میں ایٹ کیا ہے چکن پاوڈر ایٹ کیا ہے اس میں ہم نے چکن پاوڈر ایٹ کیا ہے اس میں ہم نے بلیک پیپر پاوڈر ایٹ کیا ہے اب سویا سوس ایٹ کریں گے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے یہ بہت ایزی ریسی پی ہے بہت آسانی سے بن سکتی ہے بن جاتی ہے لیکن یمی بہت ہے بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت زیادہ پسند آتی ہے اب ہم نے چکن کو اور پیچیبلز کو اچھے سے اس میں مکس کر لیا ہے دیکھیں ہم نے رول پٹی کو سپریٹ کر لیا ہے ہر ایک پیس کو اور یہ لیا ہے میں نے دو چمچ مہدہ لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لیا ہے جو ہمیں رول بنانے میں مدد دے گی دیکھیں اب ہم اپنے رول بنائیں گے میں دو طرح سے آپ کو رول بنانا بتاؤں گی جو آپ کو ایزی لگے آپ ایسے بنا سکتے ہیں تقریباً ایک سے ڈیڑھ چمچ میں نے لیا ہے چکن کا مکسچر آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی فلنگ کر سکتے ہیں لیکن اتنی فلنگ بیسٹ ہے کیونکہ پھر رول بنانا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کو سیٹ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اس کے دیکھیں دونوں کنارے ہم نے آپس میں ملائے اور پچھلے والے کنارے کو ہم نے پکڑ کے اس کو رول کر دیا ہلکا سا ہم نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے تاکہ ویجٹیبلز بلکل ساتھ ہو جائیں اب اگلے آخری کنارے پہ ہم نے لگایا ہے پیسٹ میدے کا بنا ہوا جو اس کو جوڑنے کے کام آئے گا یہ تو ایک بن گیا رول ہمارا اب دوسری طرح سے رول بنائیں گے اس کے کناروں پہ ہم پہلے ہی پیسٹ لگا لیں گے میدے گی دونوں کناروں پہ اور اوپر والے کناروں پہ بھی ہم پیسٹ لگا لیں گے ہم رکھیں گے اس کے ایک کنارے پہ ہم رکھیں گے تقریباً سینٹر میں کر کے چکن کا بیٹر جو ہم نے بنایا ہے مکچر اب پہلے ایک سائٹ ٹرن کریں گے اور پھر ہم دوسری سائٹ ٹرن کر لیں گے اس طرح کرنے سے سائٹوں سے ہمارا چکن کا مکچر ہے وہ باہر نہیں نکلے گا کچھ بھی اس کو بھی ٹرن کر کے ہم نے پیسٹ لگا لیا ہے میدے کی اب اس کو پکڑ کے ہم ایزی لی رول کر لیں گے یہ بہت ایزی میتھٹ ہے آپ کو جو ایزی لگے آپ اس طرح سے رول بنا لیں یہ دیکھیں بڑا اچھا سن ہو گیا رول آئل ہم نے گرم کر لیا ہے فلیم پہ رکھا ہوا تھا آئل ہمارا گرم ہے فلیم اب ہم نے میڈیم پہ کر دیا ہے یہ دیکھیں میڈیم فلیم پہ ہم نے رول ڈال لیں تاکہ ایک دم سے ان کا کلر چینج نہ ہو آہستہ آہستہ یہ فرائے ہو اور آہستہ آہستہ سے ان کا کلر چینج ہو اب فلیم ہم نے بلکل میڈیم لو رکھنا ہے ہم جتنے میڈیم فلیم پہ اس کو ہلکا سا ہلکی ہیٹ پہ ہم فرائے کریں گے اس کا کلر اتنا ہی اچھا آئے گا اور یہ زیادہ کرسپی ہوں گے اگر ہم ایک دم سے فل فلیم پہ اس کو فرائے کر لیں گے تو پھر اس وقت تو یہ کرسپی ہوں گے لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی یہ سوگی ہو جائیں گے اور بہت سوف سے ہو جائیں گے اور کھانے میں اچھے نہیں لگیں گے ہلکے فلیم پہ ہم ان کو فرائے کریں گے تو یہ بہت کرسپی بنیں گے یہ دیکھیں میں بلکل میڈیم فلیم پہ ان کو فرائے کر رہی ہوں دیکھیں بڑا اچھا سا گولڈن کلر آگیا دونوں سائٹوں سے اس کا کلر بہت اچھا سا آگیا بہت کم وقت میں یہ فرائے ہو جاتے ہیں دیکھیں اب فرائے ہو گیا اور دونوں سائٹوں سے سب سائٹوں سے ایک جیسا کلر آیا اب اچھے سی اس کا آئیل نکال کے ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے یہ جی ہمارے سپرنگ رول بلکل تیار ہے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ کھئیں یا دہی کی ہری چٹرین کے ساتھ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ